بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین پاکستان میں کچھ تبدیلیاں آنا شروع ہو گئی ہیں ایک بڑے افسر کی بڑی کرپشن پکڑی گئی ہے اور یہ تب ہوا ہے جو وزریادم عمران خان نے بیوروکریسی کے حوالے سے کچھ ریفارمز کی ہیں کچھ نیک قوانین بنائے ہیں جس میں بیوروکریٹس کو اب آپ قانون کے نیچے لا سکیں گے اگر وہ انکومپیٹنٹ ہوں گے کرپٹ ہوں گے بلو ایوریج ہوں گے جو احتساب ہے وہ ہو سکے گا اس کے ساتھ ناظرین آپ کو پتا ہے کہ جو گرین لائن ہے اس کے حوالے سے ایک کرپشن کا سکینڈل سامنے آیا ہے اور یہ غیر ملکی کمپنی نے بتایا ہے کہ کتنا بڑا چونہ لگایا گیا ہے عوام کو اور اگر اتنی چھوٹی چیز میں اتنے بڑے چونے ہیں تو سوچیں کہ بڑے پروجیکٹس میں کیا کیا ہو گیا انہوں نے یہ ویسے نہیں بڑے بڑے پروجیکٹس لگاتے تھے اسپیشلی شریف خاندان کہ ان پروجیکٹس میں بڑا مارجن ہوتا ہے اور بڑی آسانی سے دھوکہ دیا جا سکتا ہے بیرونی کمپنیوں سے ٹھیکے لو اور کیسے یہ ورداد ڈالی جاتی ہے میں آپ کو بھی سمجھاتا ہوں سارا لیکن سب سے پہلے ایک ایشو ہے اس غلیظ انسان کی جو حرکت جو سامنے ہی سب نے اس پر بات کر لی ہے دیکھیں اس مسئلے کا حل نکالنا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ اور میں یہ بات اس لیے کر سکتا ہوں کہ میں خود ایک مدرسے میں پڑ چکا ہوں کئی سال ایک مدرسے میں گزارے ہیں مجھے پتا ہے کہ مدرسے کے حوالے سے کیا بات درست ہو سکتی ہے کیا غلط ہو سکتی ہے ناظرین آپ اس شخص کو دیکھ رہے ہیں جو نامو کالا کرتا ہے ایک نوجوان کے ساتھ جیسے بھی ہوا وہ سارا بلیک میلنگ تھی وہ آپ کے سامنے یہ بندہ گریبتار بھی ہے بیان بھی دے چکا ہے میں اس کا نام بھی نہیں لینا چاہتا ہوں کہ اس کے نام ایسے ہیں جو اللہ کے ناموں میں سے آتے ہیں اس کا ٹائٹل ایسا ہے جو اسلام کے پڑے لکھے طبقے کو جن کو دین کا علم ہوتا ہے وہ دیا جاتا ہے ان کو تو اس لیے نام لینا ضروری نہیں ہے میں یہاں پہ اس مسئلے کا حل چاہتا ہوں ایک اس مسئلے کا حل ہے اور وہ ہے نشان عبرت بنانا یہ وہ لوگ ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ وائد بندہ نہیں ہے یہ گھر میں بچوں کو پڑھانے آتے ہیں وہاں بھی اس طرح کے کام کرتے ہیں یہ مدارس میں جہاں بچے رہتے ہیں جہاں ہسٹل والا سسٹم ہوتا ہے غریب لوگوں کے بچے وہ انہیں بیچتے ہیں دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہاں یہ ان کا نجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اس طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں اور یہ اکراوس تابورڈ ہوتی ہیں کسی ایک فرقے کا اس سے تعلق نہیں ہے اکراوس تابورڈ یہ ہوتی ہیں یہ حرکتیں چلتی ہیں ان کو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے اور اگر آپ دیکھیں ایک بات سنیں کوئی غیر مسلم اگر مذہب کی توہین کرتا ہے کسی بھی طرح سے کوئی غیر مسلم تو ہم اس کا ستیا ناس کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں ہم فوراں قتل کے فتوے تک دے دیتے ہیں لیکن جب ایک مولوی دین کی توہین کرتا ہے تو اس پر کوئی بھی مذہب کی توہین کا فتوہ نہیں لگاتا یہاں تک کہ ایک خبیس انسان نے میں اس کو کہوں گا کہ اس غلیظ مولوی کا دفاع کرتے ہوئے صحابہ کی گستاخی کی میں چاہتا نہیں تھا لیکن کیونکہ یہ اسی کے الفاظ ہیں میں چاہتا ہوں یہ سنے تاکہ یہ مطالبہ زور پکڑے کہ اس پہ آئین کے آرٹیکل کی وہی شک لگنی چاہیے جو توہین رسالت اور توہین صحابہ پہ لگتی ہے اور اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ سنیں ہم سب سنیں اور پھر یہ مطالبہ ہم کریں کہ ایسے شخص کو کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو آپ دیکھتے ہیں کھڑا ہوا ہم جی توہین رسالت کا ہم بدلہ لیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو کھڑے ہوتے ہیں جلسوں میں یہ جو آپ کو کری ہی انسان نظر آ رہا ہے یہ پچھلے دنوں جے یو آئی ایف کے تحت فضل الرحمان کی پارٹی کے تحت جو توہین رسالت کے حوالے سے نہ موسی رسالت کے حوالے سے جو اعتجاج ہو رہے تھے یہ ان میں جا کے وہاں تقریریں کر رہا تھا جبکہ خود یہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے جھوٹ بولتا ہے مدرسے کے اندر قرآن سامنے پڑے ہوئے ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہیں وہاں پہ یہ لوگ کی آرکتیں کر رہے ہیں آپ خود دیکھ سکتے ہیں اس سے بڑی مذہب کی توہین کوئی بھی نہیں کر سکتا تو ان پہ باقی سب چھوڑ دیں ان پہ وہ والی شک لگائیں جس میں کوئی زمانت نہیں ہوتی اور صرف سزا موت ہے صرف سزا موت فساد فیل عرض بھی ہو رہا ہے یہ اور یہ مدارس میں ہو رہا ہے لیکن اگر آپ یہ نہیں ہے کہ یہ کہیں اور نہیں ہوتا یہ یونیورسٹریز میں بھی ہوتا ہے لیکن کیونکہ اس طرح کی نوبت جہاں پہ آپ کا بہت زیادہ ہولڈ ہوتا ہے جہاں پہ بچے زیادہ ڈرتے ہیں بچے زیادہ ڈرتے ہیں اپنے مولویوں سے اپنے کاریوں سے زیادہ ڈر لگتا ہے بنسبت کسی سکول یا یونیورسٹری میں تو وہاں وہ ڈر والی ایلیمنٹ نہیں ہوتا کہ بچہ جو ہے ڈر کے چپ کر کے بیٹھا رہے گا یہ ایلیمنٹ باقیوں میں نہیں ہوتا لیکن برائی تو ہو رہی ہے لیکن یہاں پہ جو ہو رہا ہے یہ مذہب کی توہین کی جا رہی ہے اس پر مذہب کی توہین لگنی چاہیے اور فساد فی الارض کے اوپر جو ہے وہ اس کو ڈیل کرنا چاہیے اور ان کو کیونکہ یہ مذہب کے ٹھیک ادار ہیں ان کو اسلامی سزائیں دینی چاہیے جو جتنا اوپر لیول پر پہنچ جاتا ہے اس کی سزا اتنی زیادہ ہوتی ہے میں پڑھ رہا تھا ایک آیت کا ترجمہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ازواج متحرات تھی ہیں جو پوری امت کی مائیں ہیں پاکیزہ ترین خواتین ان کو کہا گیا کہ اگر آپ کوئی گناہ کا کام کریں گی کوئی ایسی حرکت کریں گی آپ کو عام لوگوں سے دگنا عذاب ملے گا ڈبل عذاب ملے گا کیوں کیونکہ وہ اہلِ بیعت تھے ان سے ایکسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کوئی ایسا کام کریں گے یہ سمجھیں ذرا وہ تو انہوں نے تو نہیں کرنا تو اللہ نے قرآن میں لکھا کہ اگر تم نے کیا تھا تمہیں ڈبل سزا ہوگی یہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہ گناہ میں کسی کے ساتھ ریایت نہیں ہے اور تمہارا جتنا درجہ بلند ہوگا دین میں اتنی زیادہ سزا ہوگی تمہاری تو یہ جو لوگ اپنے آپ کو مفتی کہتے ہیں عالم کہتے ہیں قرآن پڑھاتے ہیں ان کے اوپر بڑی ذمہ داری ہے تو اس خبیص اور مکروح انسان نے جو گستاخی کی ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ سنیں اور پھر ہم مطالبہ کریں کہ اس کے اوپر آئین کے آرٹیکل 295 کی جو بھی شک آتی ہے صحابہ کی توہین کی جو بھی شک آتی ہے وہ اس پر لگائے جائے تو یہ ذرا سنتے ہیں ہمیں کوئی غلطیہ ہو گئی تو عالم میں ان سے کٹنا نہیں ہے کیوں انسان ہے وہ حضوریٰ قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پاک زمانے میں کیا ایسے واقعات پاک محفوظ علی الخطہ روگوں سے نہیں ہوئے ایک مشہور عربی دین ہے اس سے زیادہ سننے کی بھی ضرورت نہیں ہے یہ کہتا ہے معصوم جو خطا سے پاک لوگ ہیں ان سے بھی یہ والے کام ہوئے ہیں یہ صحابہ کی توہین کی گئی ہے یہ بات کر کے جہاں کوئی یہ صرف مثال دے دے کہ فلان غزوے میں کچھ لوگ پیچھے رہ گئے تھے تو اس کو کہہ دیا جاتا ہے یہ توہین ہے کیونکہ اللہ نے تو ان کی خطائیں معاف کر دی ہیں اللہ ان سے راضی ہو گیا تو یہ کہنا بھی جو ہے وہ یہ توہین مذہب ہے یہی کہتے ہیں نا اب جب یہی چیز یہاں لاؤ تو یہ کس قسم کا الزام لگا رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں خطا سے پاک جو لوگ تھے انہوں نے بھی اس طرح کے کام کی یعنی قومِ لوت والے کام کی یہ بندہ یہ کہہ رہا ہے تو یہ بھی یہ کوئی مشہور بندہ ہے میں اس کا بھی نام لیں یہ مشہور بندہ ہے کوئی عام بندہ نہیں ہے تو ان سب پہ مذہب کی توہین کا کیس بنائیں تاکہ ذرا سخت کیس بنیں اور پھر ان کو قرار واقعی سزا دی جائے اور باقیوں کے لئے نشانِ عبرت بنایا گیا جب تک آپ چند کو نہیں لٹکائیں گے لٹکائیں گے نہیں تب تک باقیوں میں ڈر نہیں پھیلے گا اور جب تک ڈر نہیں پھیلے گا یہ کام رکنے والا نہیں ہے اور دین کی آڑ میں یہ کام چل رہا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں ایسے ایسے درندے ہیں جو اس ٹیم مدرسوں اور مساجد میں بیٹھے ہیں میں کسی دنیا دار سے گلا تب کروں گا جب دیندار لوگ صدر جائیں گے جنہوں نے دین کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے جنہوں نے اللہ کے دین کو سب سے زیادہ پڑا ہوا ہے جنہوں نے قرآن کی ترجمے اور تفسیروں میں جو ہے وہ اپنے آپ کو شیخ القرآن بنا لیتے ہیں شیخ الحدیث ہیں مفتیان ہیں جی ہم لیکن جب وہ یہ کام کریں گے تو ہم دنیا دار لوگوں کو کیسے گلا کر سکتے ہیں کہ وہ کوئی غلط کام کر رہے ہیں پہلے دیندار لوگوں کو درست ہونا پڑے گا اس معاشرے میں تو میں اپیل کرتا ہوں حکومت سے کہ باقی ساری دفعات جو ہیں جس میں ہمجنس پرستی کے حوالے سے جو بھی ہو سکتا ہے دین کی سزا وہ بھی فساد فلارس کی لیکن ان پہ مذہب کی توہین کی لگائیں کیونکہ اس سے یہ ڈریں گے پھر یہ آندہ کسی بھی غلط فتوے بھی نہیں لگائیں گے اور جب ان پہ یہ لگے گا اور ان کو سزا ہوگی اس کے طاعت تو یہ کام رکے گا میں آپ کو بتا رہا ہوں ورنہ یہ نہیں رکے گا اور ہم پر اللہ کا عذاب آئے گا قومِ لوت پہ سب سے زیادہ اللہ کی عذاب آئے تھے سات یا آٹھ بار اللہ پاک نے واضح کر کے قومِ لوت پہ جو عذاب بیجے وہ اس کا ذکر کیا ہے قرآن میں بار بار بتانے کا کیا مقصد ہے ہمیں بتانا کہ یہ کتنا گندہ فعل ہے جو یہ کام کرتے ہیں تو امید ہے کہ سب اس پر آواز اٹھائیں گے اب آتے ہیں ناظرین کرپشن کے سکینڈل کی طرف میں آپ کے سامنے یہ لیٹر رکھ رہا ہوں یہ ناظرین لیٹر ہے اور یہ ہوش روبا انکشاف ہیں اس لیٹر میں ہیدر آباد کے ڈی آئی جی ڈاکٹر جمیل احمد جو ہیں یہ اکیسویں گریڈ کا افسر ہے اور یہ بندہ کوئی پندرہ ڈیفرنٹ ڈسٹرکٹ سے تقریباً دو میلین روپیز یعنی بیس لاکھ روپیہ مہانہ بھتہ وصول کرتا رہا ہے یہ تین کروڑ روپیہ مہانہ ایک علاقے کا اکیسویں گریڈ کا افسر جس کی تنخواہ چند لاکھ روپیہ ہوگی وہ تین کروڑ روپیہ بھتہ وصول کرتا رہا ہے اگر یہ ایک علاقے کا ڈی آئی جی یہ کام کر رہا ہے تو سوچیں یہ جو کرپٹ بیروکرسی ہے یہ کہاں کہاں عوام کو نچوڑتی ہوگی یہ ہیدر آباد کا آفیسر ہے اس کے خلاف اب کروائی کا حکم دے دیا ہے وزیر آدم عمران خان نے اب امیجن کریں وہ پولیس جو قائد کے مزار کی توئین ہوئی تو سب نے کہاں جی ہم اس طیفے دے کے گھر جا رہے ہیں وہ پیپرس پارٹی کے ساتھ کیوں کھڑی اب اس کو آپ سمجھ لیں جب ایسی کرپشن کرنے دی جاتی ہے حکومت کی طرف سے حکومت کی سرپرستی میں کرنے دی جاتی ہے تو باقی پھر پولیس کو کیا تکلیف ہوگی آپ مجھے بتائیں پولیس کو کیا مسئلہ ہے کسی ایسی حکومت سے جو انہیں کرپشن کرنے دے رہی ہے کھل کھانے دے رہی ہے جو انہیں بھتے لینے دے رہی ہے تو وہ اس حکومت کے لازمی ساتھ کریں ہوں گے یہ چل رہا ہے ناظرین اس کے ساتھ ایک اور کرپشن کا سکینڈل سامنے آیا ہے آپ کے سامنے یہ خبر رکھتا ہوں ناظرین جو آپ کو پتا ہے کہ گرین لائن منصوبہ ہے کراچی کا پروجیکٹ ہے جو ایک سپینش فرم ہے اس نے ایف آئی اے اور نائب اور پاکستانی امبیسی کو جو ہے وہ اپروچ کیا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے جو شیشے ہوتے ہیں آٹومیٹک ڈورز کے شیشے جو گرین لائن پروجیکٹ میں ڈیفرنٹ جگہوں پر لگنے تھے وہ شیشے ہم نے پانچ لاکھ گیارہ ہزار نو سو ستاون یورو کے بیچے کتنے کے پانچ لاکھ گیارہ ہزار نو سو ستاون یورو کے جو پاکستان میں کانٹریکٹر ہے جس کے ذریعے یہ بھیجیں اس کانٹریکٹر نے ان کے نام سے جالی رسید بنائی اور پانچ لاکھ گیارہ ہزار نو سو ستاون کی چیز کو ستائیس لاکھ پورے فگرز میں آپ کو بتا دوں ستائیس لاکھ بتیس ہزار دو سو بتیس اشاریہ چھتر یورو سو پانچ لاکھ یورو کی چیز کو ستائیس لاکھ یورو تک پہنچا دیا تقریباً تیس کروڑ کا یہاں پہ چونہ ہے صرف گرین لائن کے آٹومیٹک ڈورز کے شیشوں کے اوپر میرے پاکستانیوں اگر اتنی چھوٹی چیز پہ آپ کو کروڑوں کا چونہ ایک کانٹریکٹر لگا رہا ہے سوچیں اور اس ٹرین پہ کتنا بڑا چونہ لگا ہوگا سوچیں یہ انہوں نے جو موٹر ریز بنائیں اس پہ کتنا چونہ لگا ہوگا کیونکہ سریعہ سیمٹھر کا حساب انہوں نے خود رکھنا ہوتا ہے اپنے کانٹریکٹر ہوتے ہیں رسیدیں بن جاتی ہیں جب حکومت نے چیک انڈ بیلنس ہی نہیں رکھنا تو رسیدیں جالی بن جائیں گی کوئی پوچھے گا ہی نہیں ہر پروجیکٹ یہ باہر سے کرواتے ہیں ہر اس پروجیکٹ کو جب باہر سے کرواتے ہیں لوکل رسید جالی بنا لو کمپنی نے کونسا کوئی ریپورٹ کرنی ہے جب کی بھی تو حکومت یا نون لیک کی ہوگی یا پیپرز پارٹی کی معاملہ رفع دفع ہو جائے گا اب حکومت ہے کیونکہ عمران خان کی تو چیزیں کوئی سامنے آ رہی ہیں اب یہ دیکھنا ہے کہ اس میں کتا ہی کس کی ہے وفاق کا اس میں کتنا کردار ہے اس میں سندھ حکومت کا کتنا کردار ہے پیپرز پارٹی کی جو سندھ میں حکومت ہے یہ کانٹریکٹر جو ہے اس کو کس طریقے سے کیا گیا کیا کریٹیریہ یوز کیا گیا یہ جو پروجیکٹ ہے انیشلی آپ کو پتا ہے کہ نواز شریف کے دور سے یہ چال رہا ہے اناؤگریشن بھی اس نے کی تھی لیکن اس میں کوئی کام رتی برابر نہیں ہوا اس حکومت میں آ کے تھوڑا سٹارٹ ہوا تو یہ کس وجہ سے یہ دو سال پہلے کی بات ہے دو سال پہلے کی دو ڈائی سال پہلے کی بات ہے جب یہ سپینش کمپنی سے یہ سارا کیا گیا تو اس کے بعد وہ آپ کے نیپ کے پاس گئے ہیں وہ آپ کی امبیسی کو انہوں نے ریپورٹ کیا ہے ایف آئی اے کو انہوں نے اب ریپورٹ کیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس پر جو انویسیگیشن ہوگی وہ ہمیں کہاں تک لے کے جاتی ہے کھڑا کس کی طرف نکلتا ہے جا کے کہ اس کرپشن میں کون کون جا اس حمام میں سب ننگے ہیں کہ نہ آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ پاکستان کو بڑی بے دردی سے لوٹا گیا ہے ایک معمولی سے شیشے کے کانٹریکٹ پہ اگر یہ لاکھوں یوروز کا چونہ لگا سکتے ہیں اپنی عوام کو تو سوچیں یہ کیا کیا کرتے ہوں گے میرے پاکستانی اس لیے میں کہتا ہوں کرپشن اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اس کے لیے ہی ہم سب کو اکٹھے ہونا ہے اور اسی کے لیے آواز اٹھانی ہے اور اینارو اگر ہو گیا تو پاکستان جو ہے نا وہ صرف تباہی دیکھے گا صدا قائم رہنے کے لیے صرف اللہ کی ذات ہے کوئی ملک بھی نہیں ہے یہ یاد رکھیں اللہ نے کوئی اپنے قانون بدل نہیں دی ہم سیدھے رستے پر چلیں گے تو قائم رہیں گے ہم رستہ اپنا بدلیں گے تو ہمیں نیست و نابود اور تباہ کر دیا جگہ ایک طرف کون میں لوت کے کام کر رہے ہیں ایک طرف کرپشن اپنی انتاؤں کو اس طرح ہوتی ہے اور ہم کرپ لوگوں کو سزا دینے کے بھی خلاف ہے اور انہیں ڈیلیں ڈیلیں ملتی ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں کہ پاکستان ہمیشہ قائم رہنے کے لیے بنا ہے ہمیں دوبارہ سوچنا پڑے گا آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہیں اللہ باگ آپ سب کا حامی و ناصر ہو آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ